السلام علیکم میرا نام ہے سوہیب اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے دیواروں کے پینٹ کے کلر کے حوالے سے کہ گھر کی دیواروں پہ پینٹ کس کلر کا کرنا چاہیے اس کے علاوہ سیلنگ پہ آپ لوگ نے پینٹ کس کلر کا کرنا ہے تو آج کی ویڈے میں آپ لوگ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون سا کلر جو دیواروں پہ اچھا لگتا ہے تو میں مجود ہوں اپنے ایک پانچ مرلا کے گھر پہ اس کی میں نے کافی ویڈیوز آپ لوگ سا شیئر کی ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس گھر کے جو پینٹ ہے اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے کہ آپ لوگوں نے پینٹ کس کلر کا یوز کیا ہے اور پینٹ کون سا ہے اس کے علاوہ اس کی کمپنی کون سی ہے تو چلیں سٹار کرتے ہیں اور آج آپ لوگوں کو اس گھر کے جو پینٹ کا ٹور کرواتے ہیں کہ دیواروں پہ ہم نے کس کلر کا پینٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ چھت پہ سیلنگ پہ ہم نے کس کلر کا پینٹ کیا ہے پہلے نیچے ہم نے جو ٹائل لگائی ہے وہ دو بے چار کی قرارہ وائی ٹائل ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے علاوہ ایک دیوار پہ جو بیڈ وال ہے اس پہ ہم نے یہ وال پیپر یوز کیا ہے کسی بھی ایک دیوار پہ آپ لوگ وال پیپر یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو باقی دیواریں ہیں تین دیواریں وہ ہم نے کلر یوز کیا ہے ایش وائٹ کلر ٹھیک ہے ایش وائٹ پلاسٹی کی ملشن ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چھت ہے وہ وائٹ ہے وہ بھی پلاسٹی کی ملشن سیمپل وائٹ کلر آپ اس میں وہ پینٹر ان کو پتا ہوتا ہے وہ اس میں اندر کچھ نیل وغیرہ ڈال کے کلر بڑا زبردست بنا لیتے ہیں شائن میں تو وائٹ کلر ہے چھت کا اور ایش وائٹ کلر ہے وہ ہے دیواروں کا سیم ایز ایڈ یہ اس کا واش روم ہے تو واش روم کا بھی کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چھت ہے وائٹ ہے اور باقی ایش وائٹ ہے ابھی آ جاتے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج میں تو ٹی وی لاؤنج کی بات کریں تو ایک دیوار یہ نشہ نشہ میں گلاس ورک ہے اور باقی ہم نے وال پیپر یوز کیا ہے اسی طرح یہ اوپن ڈرائنگ روم ہے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ایک دیوار پہ وال پیپر نشہ کے اندر گلاس ورک اور باقی سیلنگ میں ہم نے تھوڑا سا یہ بوڈن ٹچ دیا ہے یہ پینٹ ہے یہ لکڑی یوز نہیں کی ہوئی پینٹ کلر ہے اور وائٹ کلر کی چھتے ہیں ایش وائٹ کلر کا ہمارا باقی پینٹ ہے اسی طرح یہ ہمارا ہے ٹی وی لاؤنج کا تو یہ ہماری ایل ایڈی پوائنٹ ہے ٹی وی لاؤنج کا بڑا زبردست ایل ایڈی پوائنٹ ہے پانچ مرلا گھر میں اس طرح کا ایل ایڈی پوائنٹ آپ لوگوں نے کامی دیکھا ہوگا تو ابھی ہم چلتے ہیں اس بیڈ روم میں تو نیچے سیم ٹائل ہے ہماری اور دیواروں پہ ایش وائٹ کلر ہے ایک دیوار پہ آپ لوگ جو بیڈ وال ہے اس پہ ہم نے وال پیپر یوز کیا ہے آپ لوگ کسی بھی ایک وال پہ وال پیپر یوز کریں وال پیپر یوز کر سکتے ہیں مولڈی کا کام کر سکتے ہیں پوشش کا کام کر سکتے ہیں کافی زیادہ آپ لوگ جو بیڈ وال کو تیار کرنے کے لیے کوئی بھی برک کروا سکتے ہیں باقی ہم نے سیمپل چھت کو ہم نے رکھا ہے وائٹ کلر میں اور اس کی جو پٹی ہے اُدھر ہم نے بڑن کلر کا تھوڑا سا پیٹ کیا ہے تاکہ اچھا لگیا اور رو ف لائٹ ہم نے یوز کیا ہے تو یہ واشروب میں ہم بات کریں تو سیم سیمپل وائٹ چھت ایش وائٹ دیواری اور یہ خوبصورت واشروب ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کے فرس فلور پہ پہلے کچھن دیکھ لیتے ہیں تو یہ کچھن آپ لوگوں نے دیکھا بڑا زبردست کچھن ہے سیمپل وائٹ چھت ایش وائٹ کلر ہے تائل ہم نے وہی یوز کی ہے تو یہ ہمارا اس گھر کا کار پورچ ہے سٹیز جا رہی ہیں فرس فلور کے اوپر اور یہ گیراج کا سیلنگ ڈیزائن ہے بڑا زبردست سیلنگ ڈیزائن تو جو ہم نے ماربل یوز کیا ہے وہ بلیک گری نائٹ ہم نے یوز کیا ہے سٹیپس پہ یہ مین انٹرس ہے دبل دور دروازے کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرنٹ پہ ہم نے یہ راک وال گری کلر کی یوز کی ہے گری کلر بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ نیش ہے جس میں مزایک ور کیا ہوا ہے اور یہ ڈرائنگ روم کی انٹرس ہے جو کہ کار پورچ سے آپ لوگ ڈرائنگ روم میں انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے دروازے کا ڈیزائن ہے اور سٹیرز میں ہم نے جو ماربل یوز کیا ہے وہ ہے ٹروپیکل گری نائٹ اس پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا یہ ہمارے کار پورچ کی ٹائل ہے بڑی زبردست ٹائل لگ رہی ہے نیچے گراؤنڈ پورٹ پہ دو بیڈرومز ہیں یہ گھر برائی فروخت بھی ہے جبلی ٹان لہور میں یہ گھر برائی فروخت ہے ٹوٹل چھے بیڈرومز کا یہ گھر ہے یہ اس کا باہر اوپل سپیس جس کی لاس ویڈیو میں نے آپ ان کے ساتھ شیئر کی ہے کہ باہر جانے کے لئے آپ لوگ راستہ کیسے بنائیں تو آپ لوگوں نے یہ گھر خرید نہ ہو تو آپ لوگ گھر خرید بھی سکتے ہیں یہ اس کی علماری علماری پہ ایک الگ ویڈیو بھی کریں گے انشاءاللہ تو چلیں یہ تھی ہماری آج ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سر خیار رکھئے اللہ آپیس